ویجیان کی یگ میں بینا ویجیانک باتیں کیے کئی بار جنتہ سمجھنے کا پریاس نہیں کرتی ہے سمجھنے نہیں چاہتے ہم کہہ سکتے ہیں چلے آج ہم بات کریں گے وٹ ساویتری ورت کی جو 9 جون 2021 کو آنے والا ہے اب اس کو پوجہ کا روپ دیا گیا ہے اسی پوجہ کی پیچھے کارن کیا ہے عورتی تو اپنی پوجہ کریں کریں پرش کیسے لاب اٹھائیں آج تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل میں اس میں جو تیسے سمندید واسو سمندید ہم جان کر رہی ہیں ساجہ کرتے ہیں وٹ ساویتری ورت ایک تو ورت ہے اوپر سے پوجہ اور تیسرا اس میں اپائیوں دوارہ لاب اس کی دگیانک ادھار ہے دیکھئے بھوان شریف کرشن نے کہا ہے کہ ورکشوں میں میں پیپل ہوں اس لئے ورکشوں کے کئی لاب ہیں اس کے پتوں میں لاب ہے تنوں میں لاب ہے جڑوں میں لاب ہے اور چوبیس گھنٹے اوکسیجن دیتا ہے اسی پرکار سے وٹ برگت کا جو پیڑ ہے اس میں بھی تیسے دیگوں کا واسو ہے برما وشنو اور مہیش آپ دیکھئے پیپل اور برگت ایک ایسے ورکش ہیں جو ہزاروں ہزاروں سال کی لائف لیتے ہیں اور دھرتی سے بڑا جبردست سمند ہے ان کا بینا پالے پلتے ہیں بینا پانی کے پلتے ہیں بینا پانی کی اندرسنس کہ آپ کو بہت زیادہ اس کی دیکھ بھال نہیں کرنے ہی پڑتی ہے کرنے ہی نہیں پڑتی سویں ہو جاتے ہیں سویں پل جاتے ہیں اور ان کی آئیو کتنی کتنی ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی تو مجھانک کاران ہوگا دیکھیں جس کو بھگوان نے جو دے دیا جو کر دیا جو سیٹلمنٹ کر دی وہ یوگو یوگو تکی رہتی ہے اس میں جو بھی اس طرح یہاں سمان یوز کرتی ہیں آپ کا بھی نوٹ کیجئے گا وہ سارا کا سارا پاپی گرہوں سے سمندد ہوتا ہے ہمارے پراتن سمیں میں ہر چیز کو ایک آشیر وار کے روپ میں جب پوجہ کے روپ میں کہہ دیا جاتا تھا تب اتنے دیگانک لوگ سوال نہیں پوچھتے تھے بس ماتر وشواس اور نمس کار کر کے کام شروع ہو جاتا تھا مگر آج کی گریوٹ میں جنتہ بدل گئی یوگ بدل گیا سمیں بدل گیا پرورتنی سنسار کا نیم ہے اس لئے ہر چیز کے پیچھے کا لوگ ترک جاننا چاہتے ہیں ایک تو یہ کارن ہے ان کے برکشوں کے اوپر اتنی جبردست آبھا مندل ہوتی ہے کہ جب ہمارا باڈی ہماری اورا نیگٹیو ہو جاتی ہے جیسے ہم اس کے پاس جاتے ہیں ہماری نیگٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے بس اسی پاوروں کو جو عورتیں ہیں پوجہ کے روپ میں لے کر کے اس کی پوجہ کر کے اس کی پرکرما کر کے کچھے سوت سے یا اور اس میں جو بھی سمان چڑھانا ہوتا ہے اس کی پوجہ یا پرشاد بنا کر کے جب گھر میں آ کر کر اپنے پتی کو بچوں کو وطران کرتے ہیں تو وہ پوزٹیویٹی لے کر کے ہم گھر میں آتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور یہ سچ ہے اس میں ہوتا بھی ہے دیکھئے لال کتاب بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جنم کنڈلی میں منگل بد ہو منگل خراب ہو نیچ ہو آپ کو فوڑے فنسیم آدھی چوٹ ایکشنٹ درگھٹنا خون سے سماندی دروگ ہو یا منگل آپ کو کابو میں آتا ہو تو میٹھا دود برگر کے پیڑ کی جڑ میں چڑھا کر کے گلی مٹے کا تلک لائے تو آپ کے اپائے چل پڑتے ہیں آپ کو دوائی لگنے لگ جاتی ہے دوائی سے جلدی آرام آ جاتا ہے جس روگ کو آپ سالوں سالوں سے جوج رہے تھے وہ ماتر کچھ ہفتوں میں ختم ہو جاتا ہے اس لیے نو جون دوہزار اکیس کو اپائے کیا کرنے چاہیے کیونکہ دیکھئے میکشمم پاپی گرہوں کے اپائے بول دیتے ہیں کہ شنیوار کو کیجئے یا منگلوار کو کیجئے تو جتنی بھی اما وصیہیں آتی ہیں یہ کچھ خاص ہوتی ہیں اور اما وصیہیں پر ہی کیوں اپائے کی جاتے ہیں کیونکہ اما وصیہ ایک کالا ڈیز ہوتا ہے کالی رات ہوتی ہے اس میں صدیہیں بھی ہوتی ہیں اور برے کاموں سے چھٹا گارہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اچھے کے لیے کرتے ہیں اور کچھ لوگ برے کے لیے کیونکہ سوری چندرمہ تو پیچھے نہیں کٹھی ہے جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ سب کچھ انٹردہ سوری چندرمہ تو اما وصیہ تو خود کا خود سوری چندرمہ کا بڑا جوردست میل ہے اور یہ جو وٹ ساویتری رات ہے اس کی جو کتھا ہے ہم نہیں جاتے کیونکہ ہری انانت ہری کتھا انانتار ہمارے ہر کام کے پیچھے کوئی انہیں کو کتھا ہوتی ہے کہ کیسے ساویتری دیوی نے اپنے پتی کی رکشہ کے لیے اس کو کیا تو اس لیے وہ سب پتی سے جوڑ کر اس کو کرتے ہیں اور وہ دن پکا ہو جاتا آشیر واد سبروپ ہمارے دھرم گرنتوں میں یہ جو ہے فکس ہو گیا اب پرش اس میں کیا علاوہ لے سکتے ہیں کہ جن کی جنم کنڑی کے اندر بھی مانگلی دوش ہے یا منگل خراب ہے سورگ رہن دوش ہے یا شنی رہو کی اپنے پوزیشن گلت ہے اس دن آپ بھی اس دن جائیے شام کو وہاں تل کا دیپک جلائیے اور کچھ اند وہاں رکھائیے اور گائیں کوئی کاٹے گا اگر پیڑا آپ دے کر کے آتے ہیں تو آپ کی جنم کنڑی کے جو برے یوگ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے درستگو جتنے بھی کارے ہم کرتے ہیں چاہے وہ ایک سنسکار کے روپ میں کریں ایک تہوار کے روپ میں کریں اس کے پیچھے ویجیان دھرم کون روپ سے ہوتا ہے وہ ہمارے لاب کے لیے ہوتا ہے اس لئے میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کو ویجیانک روپ سے جوڑ کر بتایا کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بینہ ویجیانک ترکیار کی جنت آپ سننا نہیں چاہتی اس لئے کوشش رہی ہر چیز کو ویجیانک کے دھار پر بتایا جائیں بہت بہت دھنیواد پھر ملیں گے ایسی کسی نہیں جانکر کے ساتھ تب تک چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک وش کریں نمسکر